میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو ایک وشو نو پلانٹس یعنی نو گرہ وان نائنی فائب کنٹریز سات سمندر آٹھ سو نو آئیلنڈز اور اس سب کے باوجود یہ میرا سو بھاگ یہ ہے میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں دوستو ایک سٹورنٹ کالج کے لیکچرز کے بعد کہیں جا رہا تھا راستے پہ جاتے جاتے یوں آرام سے جا رہا تھا لیکچرز بڑے اچھے ہوئے تھے اور اس نے بہت انجوائی کیے تھے کوئی اچھے پروفیسر ان کو پڑھا رہے تھے تو راستے پہ جاتے جاتے ان کی نظر ایک بجلی کے کھمبے پہ جاتی ہے ایک الیکٹرک پورٹ پہ جاتی ہے وہ سٹورنٹ دیکھتا ہے کہ اس کھمبے پہ ایک چٹھی لگائی ہوئی ہے اور اس چٹھی پہ کچھ لکھا ہوا ہے یہ سٹورنٹ بڑا کیوریس ہے جگیا سا ہے اس پہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس پہ کیا لکھا ہے وہ اس کھمبے کے پاس جاتا ہے چٹھی کو بہت نزدیک سے دیکھتا ہے چٹھی اٹھا لیتا ہے اس پہ لکھا ہے میرے پچاس اوپے کھو گئے ہیں اگر آپ کو اس راستے پہ کہیں نظر آئے تو مجھے پلیز لوٹا دیجیگا میرا ایڈریس یہ ہے اور دوستو اس چٹھی پہ ایڈریس لکھا ہوا ہے یہ سٹورنٹ سوچتا ہے کہ یہ چٹھی جس کسی نے لگائی ہے اسے پیسوں کی سخت ضرورت ہوگی وہ سٹورنٹ ایڈریس اچھے دھیان سے دیکھ کر اس ایڈریس پہ چلے جاتا ہے دھونتا ہے ایڈریس مل جاتی ہے دہتا ہے کہ ایک فٹے حال ٹوٹی فٹی ایک جھوپڑی ہے اور جھوپڑی کے باہر ایک پوڑیا بیٹھی ہے بہت غریب بہت کمزور شاید اس نے کئی دنے سے کھانا نہیں کھایا وہ سٹورنٹ اس پوڑیا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھئے آپ کا پچاس سوپے کا نوٹ مجھے راستے پہ مل گیا وہ میں آپ کو دینے آئے ہوں دوستو اس بات پہ وہ بڑیا کیسے ریاکٹ کرتی ہے کیا کہتی ہے باتیں اور بھی میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو ہم بات کرتے ہیں ایک سٹورنٹ کی جو بجلی کے کھمبے پہ ایک چٹھی پڑھتا ہے وہ چٹھی کے مطابق اس بڑیا کے پاس جاتا ہے اسے پچاس سوپے دیتا ہے کہتا ہے کہ مجھے یہ راستے بھی ملے تب وہ بڑیا کہتی ہے بیٹے تیری طرح تیس چالیس لوگ اور میرے پاس آئے اور انہوں نے بھی یہی کر کر مجھے پیسے دے دیئے پچاس پچاس سوپے دے دیئے تب وہ لڑکا حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی بات نہیں اممہ آپ یہ نور رکھ لیچے شاید آپ پہ کام آ جائے تب وہ بڑیا کہتی ہے کہ ایک کام کو جاتے سمیہ وہ چٹھی وہاں پہ فار دے کیونکہ مجھے اتنے سارے لوگوں نے پیسے دیئے ہیں کہ مجھے اب ضرورت نہیں ہے تب وہ سٹوڈنٹ وہاں سے جانے لگتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ وہ کون ہوگا جس نے وہ چٹھی لکھ کر اس کھمبے پہ رکھی ہوگی کیونکہ اس بڑیا نے یہ بات بھی کہی کہ دیکھ میری آنکھیں بہت کمزور ہیں مجھے نظر کچھ نہیں آتا میری روشنی کم ہے اور چٹھی لکھنا تو چھوڑ مجھے لکھنا پڑنا آتا ہی نہیں تو میں نے وہ چٹھی لکھی نہیں اس بات سے وہ لڑکا وہ سٹوڈنٹ ہیران ہو جاتا ہے اور دلی دل میں منی من میں اس شخص کی اس وقتی کی بہت پشنسہ کرتا ہے اسے سلام کرتا ہے دل میں پرنام کرتا ہے کہ جس آدمی نے سوچا کہ اس بڑیا کو مدد کی جائے اور وہاں پہ چٹھی لگا دی اور کھمبے پہ لگا دی چپکا دی کمال کا آدمی ہوگا اسے پرنام کرتا ہے اور پھر جانے لگتا ہے اور جیسے وہ جاتا ہے جیسے وہ اور آگے جاتا ہے مرتا ہے اچانک ایک آدمی اس کے سامنے آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے بھائی صاحب کیا آپ کو یہ ایڈریس پتا ہے اس چٹھی میں لکھا ہے کہ کسی کے پچاس روپے کا نوٹ گم ہو گیا ہے وہ مجھے دہاستے پہ مل گیا تو میں یہ نوٹ اس اس عورت کو بڑیا کو پہنچانا چاہتا ہوں یہ سٹوڈنٹ چن باتوں کے بارے میں سروش تھا کہ انسان کی اچھائیاں ہیں کہ انسان برا ہو گیا ہے سمیہ کے ساتھ وقت کے ساتھ ضرورتوں کے ساتھ ان ساری باتوں کا ان ساری سوالوں کا جواب اسے مل جاتا ہے کہ نہیں آج بھی انسانیت زندہ ہے منوشیہ کے دل میں ایک بہت ہی امدہ دل ہے ہیومن بینگس ہیسے سٹیل آلائیب تو ہیومانیٹی انسانیت زندہ رہے گی زندہ ہے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل ججوان دوستو ایک بکھاری کئی سالوں سے ایک سڑک کے کنارے بیٹھ کر بھیک مانگا کرتا تھا ایک دن ایک اجنبی اس کے سامنے سے گزرا بکھاری نے اپنا ہاتھ ہمیشہ کی طرح اس اجنبی کے سامنے فیلاتے ہوئے چہرے پہ بناوٹی دخ پرکٹ کرتے ہوئے یاچنا کی لاچار کو کچھ پیسہ دے دو بابو جی اجنبی نے سپاٹ شبدوں میں کہا میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے پھر وہ بکھاری کی اور مخاطب ہوا اور بولا تم جس چیز پہ بیٹھے ہو وہ کیا ہے بکھاری نے روکھے پن سے جواب دیتے ہو کہا کچھ بھی تو نہیں صرف لکڑی کی پرانی پیٹی ہے اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں سالوں سے اسی پیٹی پہ بیٹھتا آ رہا ہوں اجنبی نے اس سے کہا کیا کبھی کھول کر دیکھا ہے اس کے اندر کیا بھرا ہے اس بات پہ بکھاری اس اجنبی سے کیا کہتا ہے باتیں کریں گے میں آپ کے دوست آپ کا عزیز سشیل گجوان دوستو ایک بکھاری پچھلے کئی سالوں سے ایک سڑک کے کنارے بیٹھ کر بیخ مانگا کرتا تھا ایک دن ایک اجنبی اس کے سامنے سے گزرا بکھاری نے اپنا ہاتھ اس اجنبی کے سامنے فیلاتے ہوئے چہرے پہ بناوٹی دخ ٹکٹ کرتے ہوئے یاشنا کی لاچار کو کچھ پیسہ دے دو بابو جی اجنبی نے تیخے لبزوں میں کہا میرے پاس تمہیں دینے کے لئے کچھ نہیں ہے پھر وہ بکھاری کی اور مخاطب ہوا اور بولا تم جس چیز پہ بیٹھے ہو وہ کیا ہے بکھاری نے جواب دیا روکھے پن سے کچھ بھی تو نہیں صرف لکڑی کی پرانی پیٹی ہے اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں کئی سالوں سے اسی پیٹی بھی بیٹھتا آ رہا ہوں اجنبی نے اس سے پوچھا کیا کبھی کھول کر دیکھا ہے اس کے اندر کیا بھرا ہے بکھاری نے جواب دیتے ہوئے کہا نہیں مجھے پتا ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے تو پھر اسے کھول کر دیکھنے سے کیا فائدہ اجنبی نے زور دے کر کہا اس پیٹی کو اسی پل کھول کر دیکھو اندر کیا بھرا ہے دوستو کیا بکھاری نے اجنبی کی بات مان لی میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کا جوان دوستو اجنبی نے بکھاری سے کہا کیا کبھی کھول کر دیکھا ہے کی اس پیٹی کے اندر کیا ہے اس پیٹی پہ جس پہ تو اتنے سالوں سے بیٹھا رہتا ہے بکھاری نے جواب دیتے ہوئے کہا نہیں مجھے پتا ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے تو پھر اسے کھول کر دیکھنے سے کیا فائدہ اجنبی نے زور دیکھر کہا اس پیٹی کو اسی پل کھول کر دیکھو اندر کیا بھرا ہے اور بکھاری نے کوشش کر کے اس پیٹی کو کھولنا شروع کیا کافی کوشش کی اسے کافی محنت کرنی پڑی کیونکہ وہ پیٹی رست ہو گئی تھی اس پہ زنگ لگ گیا تھا لیکن جب بکھاری نے پیٹی کھولی تو دیکھ کر چونکیا پیٹی میں بھری سوند مدراؤں کو دیکھ کر گولڈ کوئنز کو دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہوا وہ آشچر رہے اور اللہ سے بھر کر ناچنے لگا جھومنے لگا گانے لگا دوستو اس بکھاری کے سوان ہمیں کسی لکھڑی کی پیٹی میں نہیں دیکھنا ہے ہمیں اپنے انتر میں جھانکنا ہے جو ہمارے بہت قریب ہے ہمیں اپنے آپ سے رشتہ محسوس کرنا ہے اپنے آپ سے رشتہ بنانا ہے کیونکہ ہمارے اپنے اندر ایک ایسا خزانہ چھپا ہے جو ہمیں سب کچھ دینے کے ساتھ ساتھ دنیا کی سنسار کی مہانتم پرابطی بھی کہا سکتا ہے بس ہمیں اپنے آپ سے رشتہ بنانا ہے ہمیں اپنے آپ سے رشتہ محسوس کرنا ہے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کچھوان دوستو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ تر لوگوں کو ایسے ویکتیوں کی تلاش رہتی ہے جن سے وہ اپنے من کی بات کہہ سکیں اور جو ان کی بات سنیں کیا یہ سچ نہیں ہے ایسے لوگوں کی تلاش جو آپ کی بات پہ سننے کے بعد غور کریں ویچار کرتے رہیں آپ کی طرح سوچتے ہوں اور آپ کے کہنے سے پہلے آپ کے من کی بات سمجھ جاتی ہیں دوستو ذرا سوچیے جس تینگ فورا وائی آخر سننے کے لیے اتنے کم لوگ تیار کیوں ہوتے ہیں سننے کا گہرا کالا راز کیا ہے جو لوگوں کو اس کلام مہارت پانے سے روکتا ہے دوستو ایم شور آپ جانتے ہیں کہ ایسا کوئی راز نہیں ہے there's no such secret البتہ کچھ سرل اپائے ہیں جو اچھا شورتہ بننے کے لیے ضرور اپنایا جانے چاہیے اور دراصل دوستو یہ مشکل بھی نہیں ہے کوئی بھی ان کی پریکٹس کر ان کا ابھیاز کر اچھا لسنا اچھا شورتہ بن سکتا ہے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کچھوان دوستو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ تر لوگوں کو ایسے ویکتیوں کی تلاش رہتی ہے جن سے وہ اپنے من کی بات کہہ سکیں اور جو ان کی بات سنیں کیا یہ سچ نہیں ہے ایسے لوگوں کی تلاش جو آپ کی بات پہ سننے کے بعد غور کریں ویشار کرتے رہیں آپ کی طرح سوچتے ہوں اور آپ کے کہنے سے پہلے آپ کے من کی بات سمجھ جاتے ہیں دوستو ذرا سوچیے جس تینک فور آگھائی آخر سننے کیلئے اتنے کم لوگ تیار کیوں ہوتے ہیں سننے کا گہرا کالا راز کیا ہے جو لوگوں کو اس کلام مہارت پانے سے روکتا ہے دوستو آئیم شور آپ جانتے ہیں کہ ایسا کوئی راز نہیں ہے there's no such secret البتہ کچھ سرل اپائے ہیں جو اچھا شورتہ بننے کے لیے ضرور اپنا جانے چاہیے اور دراصل دوستو یہ مشکل بھی نہیں ہے کوئی بھی ان کی پریکٹس کر ان کا ابھیاز کر اچھا لسنا اچھا شورتہ بن سکتا ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچھوان دوستو اکثر لوگ کچھ کہنا پسند کرتے اور سننا بہت کار اور آپ تو موبائل اور نیت کی وجہ سے لیپ ٹاپ کی وجہ سے بات چیت کا سلسلہ ویسے بھی کم ہوتا چاہ رہا لیکن اس کا ہمارے رشتوں پہ ہمارے ریلیشنس پہ ہمارے ریلیشنشپ پہ سمبندوں پہ کیا اثر ہوتا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے دوستو پرسنل ریلیشنس میں سننے کی عام گلتیوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بات چیت میں رکاوٹ آجاتی ہے اور رکاوٹ آنے سے لوگوں کیونکہ آپ سی سمجھ بوج بگڑ جاتی ہے رشتے خراب ہو جاتے ہیں بگڑ جاتے ہیں رشتوں میں دوری آ جاتی ہے فاصلے بڑھ جاتے ہیں اب مثال ایک نوجوان کی دیکھ لیجی وہ اپنا گھر چھوڑ کے چلے جاتا ہے کسی دوسر شہر اور وہاں سے اپنے ماں باپ دوستو تیکنولوجی کی وجہ سے موبائل فونز کی وجہ سے انٹرنیٹ لیپ ٹاپ کی وجہ سے کیا ہمارے رشتوں میں دوریاں آ گئی ہیں کیا ہم آج کل سننا کم پسند کرتے ہیں کیا آج کل ہم کہنا اور سننا نہیں چاہتے کیا ہماری دنیا ایک ورچول دنیا بن گئی ہے نیٹ کی دنیا موبائل کی دنیا لیپ ٹاپ کی دنیا ایک نوجوان اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے شہر چل جاتا ہے اور وہاں سے اپنے ماں باپ کو یہ خط لکھتا ہے پریہ ابھی بھاوک می ڈیر پیرنس ہر چیز کے لیے آپ کا شکریہ مگر میں نئے سرے سے زندگی کی شروعات کے لیے ممبئی جا رہا آپ نے پوچھا تھا کہ میں نے اتنی تکلیفیں کیوں دی اور وہ باتیں کیوں کی میرے لیے اس کا جواب آسان ہے لیکن میں نہیں جانتا آپ میرا سپشتی کر سمجھ پائیں گے یاد ہے جب میں چھے یا سات سال کا تھا اور میں کیول یہ چاہتا تھا کہ آپ میری بات سنیں مجھے یاد ہے وہ ساری چیزیں جو آپ نے دیوالی کرسمس اور میرے جن دن پہ میرے برث ڈے پہ مجھے آپ نے دی تھی اور انہیں پا کر میں واقعی خوش بھی ہوا تھا ہفتے بھر کے لیکن دوستو آگے وہ نوجوان اپنے ماں باپ کو اپنے خط میں کیا لکھتا ہے اس پہ باتیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کا جوانی دوستو وہ نوجوان اپنے خط میں پیرنٹس کو آگے یوں لکھتا ہے مجھے یاد ہے وہ ساری چیزیں جو آپ نے کرسمس دیوالی اور میرے برث ڈے پہ مجھے دی تھی اور انہیں پا کر میں واقعی خوش بھی ہوا تھا ہفتے بار کے مگر سال کے باقی سمیہ میں اپہار نہیں توفے نہیں صرف اتنا چاہتا تھا کہ آپ مجھے یہ محسوس کر سنیں کہ میں بھی بھاونائے رکھتا ہوں میں بھی کچھ ہوں میرے بچپن میں کئی چیزیں مجھے محسوس ہوتی تھی لیکن آپ کا کہنا تھا کہ آپ ویست تھے you are busy ما آپ شاندار کھانا بکاتی آپ کی ہر چیز ساپ ستری رہتی تھی لیکن ان سب کاموں میں آپ اتنی زیادہ ویست رہتی تھی کہ آپ تھک جاتی تھی لیکن ما کیا آپ جانتی ہے میں کیول بسکٹ اور مکھن کھا کر بھی خوش رہتا کہ اگر آپ کچھ دیر کے لیے دن میں میرے پاس بیٹھتی اور مجھ سے پوچھتی بیٹے مجھے سب کچھ بتاؤ تا کہ میں تمہاری مدد کر سکتا دوستو بیٹا اپنے پیرنٹس کو اپنے ماں باپ کو آگے اپنے خط میں کیا لکھتا ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو وہ نوجوان اپنے پیرنٹس کو خط میں آگے یہ لکھتا ہے ماں میں کیول بسکٹ اور مکھن کھا کر بھی خوش رہتا اگر آپ کچھ دیر کے لیے دن میں میرے پاس بیٹھتی اور مجھ سے پوچھتی مجھے سب کچھ بتاؤ تا کہ میں تمہاری مدد کر سکتا رانی کے جب کبھی بچے ہوں تو اسے بتانا میری بہین کو بتانا کہ وہ اس بچے پر دھیان دے جو مسکراتا نہیں ہے کیونکہ بھیتر سے اسے رونا آ رہا ہوگا دو درجن فرقے پکانے میں ویست ہونے سے پہلے اسے یہ جانچ لینا چاہیے کہ اسے سنانے کے لیے کوئی سپنا کوئی امید یا ایسی ہی کوئی چیز تو نہیں ہے کیونکہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی ویچار مہت پور ہوتے ہیں بھلے ہی اپنی بات کہنے کے لیے ان کے پاس زیادہ شبد نام میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوان دوستو رشتوں کو نبھانا اپنے آپ میں ایک اہم سوال ہے کیسے رشتوں کو نبھایا جائے کیسے رشتوں کو مضبوط بنایا جائے ایک نوجوان گھر چھوڑ کر دوسرے شہر چلا جاتا ہے وہاں سے اپنے ماں باپ کو خط لکھتا ہے اور اپنے خط کے آخر میں یوں لکھتا ہے میرے خیال سے ہر بچہ اپنے بڑوں کو ویسٹ دیکھتے ہوئے اس ویکتی کی تلاش کرتا ہے جو اس کی بات سنے اس سے نرمی سے پیش آئے آپ نے اگر کبھی مجھے ٹوکتے ہوئے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ میں کہا ہوں تو کہنا ہے میں ایسے لوگوں کی تلاش میں نکلا ہوں جن کے پاس سمیہ ہوں کیونکہ میرے پاس کئی ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں میں چرچہ کرنا چاہتا ہوں ویت لف تیار سہت آپ کا بیٹا لوستو اپنے رشتوں کو سمیہ دیجئے انہیں کہیے کہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں تو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل کجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبرا تری شبا خیر موسیقی